اس کا جو تعلق ہے بسیکلی وہ ایکشلی ہے کہ اس چیز کے ساتھ کہ جو جتنی ایفرٹ کرے گا تو وہ پائے گا وہ عجر پائے گا یا ہم کہلیں کہ وہ مال پائے گا جو جتنی محنت کرتا ہے جس طرح ہمارے کان جاتے ہیں جیسی محنت کرو گے تفال ملے گا یا اس کا تعلق ہماری جتنی نالج گین کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بڑے لوگوں کا اللہ نے نوازت جن کے پاس علم کی صلاحیت موجود ہے یا یہ لکھ ہے کہ ایسے امیر گھرانے میں پیدا ہو گئے کہ ایسا مال دولت لے کر جو ہم اٹھیں ہیں تو یہ ایسی کرس کا جو کنسپٹ ہے یہ امیر ہونے کا ان میں سے کس کے ساتھ بسیکلی تعلق رکھتا ہے اس کے حوالے سے تفاہ سفرائی لَيْسَلِ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَاحَ ہر جگہ پہ یہ آیت کو ایسے لگایا جا رہا ہے جو جتنی کوش کرے گا اس کو اتنے ملے مطلب وہ یہ آیتیں دو تین سیریل کی آیتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور جو جتنی کوش کرے گا اس کو اتنے ملے گا اس دن ہم نے اس دن لگا دی اس کو یہ کوشش کے کانسپٹ رزق کے ساتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا فلسفہ بتایا رزق کنچزام گلوبل لیول کے اوپر کرتا ہونا اللہ کی شان ہے فکر ہی نہ کرو سب کنچزام ہو چکا تم کوچ بھی کر لو وہ علی معاملات نہیں چینج کر سکتے جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں ان کے دھوئی رزق کی ترسیل ہو رہی ہے اس کو واتر فال موڈل کہتے ہیں اس کو کہ سورس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں بارشی نہیں ہوگی تو فصل نہیں ہوگی فصل نہیں ہوگی تو بزنس نہیں چلے گا فول انڈسٹری نہیں چلے گی ماتنیات نہیں ہوں گی ہوکی ہم تاحتی ہم سب اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دونوں طریقے سے اوپر سے بھی نیچے سے بھی میں نے تمہیں اگر پرویجن بان کر دی جو مرضی کر لو کچھ نہیں کر سکتے سائنس کو تو پتا اس بات کا سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے اور اگر وہ مسلمان سائنٹسٹ ہیں تو پھر تو ایک کل مومن ہو جاتا ہے بھئی آپ دونوں ایسی سورسید ہیں جہاں پہ ابھی تک انسان جو ہے نا وہ پوائنٹ ٹریپل دیرو ون پرسنٹ بھی ہم نے تو خارش بھی نہیں کی اس امین کو ہم نے کیا کور تو بہت دور ہے کور تو چاہیے بھی نہیں ہمیں کیا پتا ہے کیا کور ہم نے تو وہ علی خزانیہ بھی دیکھیں بھی نہیں تو نائی حجب دیکھ سکیں ڈیسی لیول کے ہم بے وقوف نہیں تھی ہیں یہ والی جو ترقی ہماری سائنٹ کو پکڑ کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ مسلمان اگر نفسیات میں اپنے اوپر رزق کے معاملات فٹ کر لے تو پھر میں نے آپ سے کہا نا پھر مشین کسی اور وہ بھی وہ مشین چلائیں نہیں سکتا فلسفہ بہت آسان علطال نے کہا کہ تم اکتنا سکوپ بڑھاؤ گے تو پھر اس سکوپ کے تھو جتنی بالٹی بڑھاؤ گے اس میں اتنا پانی آ جائے گا بالٹی بڑھاؤ بالٹی پانی کی رزق کی بات نہیں میں کر رہا ہوں یاد رکھے گا پرپلز اگر پیسہ ہوگا تو ایک فرد کی اپنی اوقات اتنی نہیں ہیں اپنی اوقات ایک جسم کی اوقات اس کی سوچ کی اوقات اتنی ہے کہ میں نے اگر اپنے لئے پیسہ بنانا ہے میری ایکسپائری آ جائے گی میں بور ہو جاؤں گا میری فلسفیلمنٹ ختم ہو جائے گی ڈرائیو سے ڈرائیو بلتے ہیں ڈرائیو دید ہو جائے گی اگر میں نے دس لاکھ بندوں کے لئے انتظامات کرنے ہیں تو میری ڈرائیو کا میں آپ کو موازنہ کر کے بتا نہیں سکتا ہوں کتنا بڑا ڈیفرنچل ہے کہ اگر میں نے سو بندوں کے لئے بھی انتظامات کرنے ہیں میری جو نیچرل ڈرائیو ہے نا وہ اس کا موازنہ ہی نہیں میں کر سکتا کیمسٹری اتنی فرق ہے اس کی اور اگر آپ نے امت کا ذمہ لینا ہے تو پھر تو آپ کو میں جانا میں وارن برفے کرنا ایک دفعہ انترویو سن رہا تو کہتا ہے یار یہ مجھے سمجھ نہیں آتی انسان ایک سورس آف انکم سے مجھتے ہیں بلینر ہو جائیں گے بلینر کی تو بیسک سینسٹی کے وہ ملٹیپل سورس آف انکم مجھائے تصویر الٹی دیکھ رہے ہیں مگر دیکھ ہوئی تصویر رہے ہو اس نے بھی کہا ہے سکوپ بڑھاؤ گے ٹھیک ہے تو آپ کا انسانمات بڑھنا شروع ہو جائیں گے کیوں وہ اس کو ملٹیپل سورس آف انکم کو وہ مسلمان تو نہیں ہے نا وہ سمجھ نہیں رہا ملٹیپل سورس آف انکم کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آپ پتہ نہیں پہلے ایک کمپنی کے اندر سو بندوں کے جس کا گھرانے کا جو فیملیز تھی انکم سناب کیا تھا آپ تو انہیں ملٹیپل کمپنی کے کھولی ہیں تو لاکھوں گھرانوں کو بچے پال گئے ہو اور اوثر آپ نے مسلمان کو بڑھا لیا تو ان بندوں کے کیوں میں آپ کے تھوڑی کیوں میں اجزان کو پیسہ کٹھا کرنے گرش ہو کہنا اللہ تعالیٰ اس کے خلاف ہے اور پیسے کو پربل بنائیں گے اگر آپ کو پیسہ خرج کرنے کے مسارف وہ بڑھانا شروع کر دی آپ نے لوگوں کے لیے تو آپ کا ترسیل بڑھنے شروع ہے کیونکہ انکم سناب تو لانا کہیں اور کیا ہونا وہ اگر آپ نے اپنا پائپ فیٹ کر لیا تو پھر اس کا آپ کے تھوڑ گزرے گا نبید سلام نے اس لیے بڑا سمپل کرسپ فرمولہ بتا دیا تھا کہ کنشیوز نہ ہونا رسک صرف وہ ہے جو تم نے خرج کیا ورنہ وہ تیرا رسک ہی نہیں ہم نے دیکھنے کا شوق ہے ہمیں کہ دیوار لدی بھی ہو جب ہم تجوری کھولوں تو اوپر وہ تیرا رسک نہیں ہے وہ خیالی ایک اندر نفس کا شوق ہے کہ میں پہ پاور ہے کیونکہ رسک پاور کو پیسے پاور کو ریپرزنٹ کرتے ہیں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں خرید سکتا ہوں کسی کو بھی کسی چیز کو بھی ہم لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ تجوری بھرگی تو میں یہ اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالیٰ نے لما سا سر تقویہ کہیں ہر پاورٹ کر سکتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو قرآن پاک میں تو ہم مائنس ون پرسن میں نوز بللہ ایسا نہیں شک کر سکتے قرآن کا تو ہر ہر وعدہ سچا ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی غیب سے صرف غیب سے سر مگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رسک کو نا جس طریقے سے بتایا اس کی نفسیات سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس تمام انتظام کو رسک آئے جو میرے لئے کیا گیا ہے اس میں سے بیش باعہ سی پرسنٹ آئی جائے میں اگزیک کورٹ نہیں کرنا چاہ رہا کورٹ بھی نائنٹی نائن پرسنٹ کورٹ بھی نائنٹی ایٹ پرسنٹ جس کے لئے پیسے ہوں کی ضرورت نہیں میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں پیسے نہیں لگے تھے اور سمجھیں سمجھیں ہمارے میرے بچے پیسے خریر کی تو نہیں لائے ہوں ان کی صحت خریر کی خریر کی تو نہیں ہوئی میں نے ایک بچے کو خدا نہ خاصتہ ایک لیور کا ہی مسئلہ ہو جائے گھر بیچنا پڑے جائے گا مجھے گھر بیچنا پڑے جائے گا جو پیسوں کی باتیں کرو نا میں وہ ون پرسنٹ میرا زیر ہو جائے گا جو نائنٹی نائن پرسنٹ کا پورا کا پورا انتظام چل دا نا کہ میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوئی در آتے ہوئے یہ انتظام میرے ہاتھ میں نہیں ہے میرا ایکسیڈنٹ ہوتا گاڑی گئی تھی پانچ سات لاکھ روی لگ سکتے تھے یہاں پہلے جان بھی جا سکتی تھی مطلب ڈرین پیسوں کو ہی نکلتا ہے مگر سسٹیننس اور مینٹیننس بغیر پیسوں کی ہو رہی اللہ تعالیٰ نے اپنے آت میں رکھی ہے ایک لڑی بھی نا کروڑوں کی عربوں لڑیاں لگیں گی میرے اوپر عربوں کے بھی نہیں کھربوں لگیں گی سات ان میں سے ایک لڑی بھی اللہ تعالیٰ ہلا ہے نا تو میرے یہاں پر جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ہزاروں لاکھوں قسم کے ڈالر نکلنی کوشی کر رہا ہوں وہ ایسے نکل جانے ہیں ہم اس رزق کو سمجھ نہیں رہے کہ وہ جو پورا کا پورا انسزام ہے میرے لیے وہ احسن میں رزق اللہ اس کو رزق کر رہے ہیں میری میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کی ٹریلین تو دہ پاور اور ٹریلین بھی زیادہ ہے کہ میں اور آپ اس وقت اس جگہ پر پائے گئے اور حرام سے باتشیت کر رہے ہیں آپ کو خالی ایک سردردی ہو جائے نا ابھی دیکھ پرفارم کر کے نکھائیں کوئی کام اور سردرد کی کور ابھی تک سائنس کو بھی نہیں سمجھے کہ ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا ہی کون سی نسلیں کہاں سے اچانک کانٹریکشن شروع کر دیتے ہیں تو پوائنٹ پرام ٹھانا میں کہ رزق جب اللہ کہتے ہیں نا رزق تو اللہ اپنی شان میں رہ کے رزق کہتے ہیں وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے تجوریوں کے اوبارے میں نعوذ باللہ ہم نہ اپنی تجوری میں اپنی سے چھوٹے دبے میں اللہ تعالیٰ کو گزانے ہی کوشش کر رہتے ہیں صحیح پیسے صحت ایمان طاقت فراست ذہانت میں مطلب کیا لسٹ بتاؤں یہ ساری کی ساری تو میرے لیول کی باتیں ہیں اللہ جب رزق کا استعمال کریں گے کہ میں کتاب لکھوں گا وہ میرے لیول کی کتاب ہوگی جتنے مزید کلبازیاں لگاؤں وہ ہوگی میرے لیول کی اب اللہ نے کتاب لکھ دیا یا وہ میرے لیول پہ میں اپنے لیول پہ کیوں فیٹ کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیول کی اب اللہ کہتے ہیں رزق دے دوں گا اب خود سوچیں بادشاہ سلامت کریں میں تجھے گفت دوں گا اور آپ کا مالی کہے میں آپ کو گفت دوں گا آپ خود سمجھا جائے گفت کی جو سکوپ ہے نا آپ فرق ہے آپ یہ سکوپ ہے سمجھیں اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں رزق کا انسام کر رہا ہوں تیرے اللہ کے سٹینڈر کر رہے سے سوچیں آپ میں نے اپنے سٹینڈر کر رہے سے سوچ لیا تو اللہ تعالیٰ ان تمام تن معاملات کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں جس میں میرے وہ انسامات دوں گا جو میں میری اوقات ہی کیا ہے جو میں بتاؤں انسامات کی کل حییت کیا ہے جس میں جس میں جس میں